ایک طرف فتر پردیس سرکار بھوما فیاء کے برودھینٹی بھوما فیاء بھیان چولا کر لوگوں کو نیائے دلانے کا کار پر رہی ہے وہی مین پوری میں کسان کی پیترک کرشی بھومی پر کبجے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس ماملے میں پیڑت کسان کا روح ہے کہ دبنگ قسم کے لوگوں نے پہلے میرے کھیتوں میں لگی ہوئی جمین کا بے نامہ کر لیا پھر میری بھی جمین پر کبجہ کر لیا ہے اس کے شکایت جلے کے تمام ادھیکاریوں سے کی گئی لیکن ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان دبنگ قسم کے لوگوں کو ستہ سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کا سلنکشن پرامت ہے اور اب اس جمین پر پلانٹیوم بھی ہو رہی ہے دراصل پورا معاملہ مین پوری کورت والی چھیتر کے دھارو پیچ دھارو روڈ کا ہے اسی روڈ کے نزدیک کامتا پرشواد کے قریب پندرہ ویغہ پرشی بھومی ہے دہاوٹا پرشاد کے پتروں میں اشکاروپ ہے کہ میری جمین کا پہلے سے ہی رکوا کم ہے اور قریب تین مہینے میں ایک حریشن پچوری ہے جو پریشن کر رہے ہیں جب میں کھیت کی جتائی کر رہا نہیں گیا تو انہوں نے ٹریکٹر والے کو بھگا دیا ویغالی کلوچ کی اور پلس کو بولا کے وجھے تھانے میں بیٹھ دیا اور تھانے میں پہنچ کی بولے کی بابلو پانڈے پچ کی بابلو پانڈے کے گھر چول نال پڑے گا بابلو پانڈے منتر جیویر سنگھ کے خاصات میں بتایا جاتے ہیں بابلو پانڈے کی گھر پر جورا دھمکا کر میرے پتاجے سے سہمتی پتھر لکھ پایا گیا وہ لیکپال سے ساتھ گٹ کر کے میری جمین کے ناب خود چوک کی گئی اور جو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں پچ پیچھے پڑے ہیں ان کی کھیتی نہیں ناب گیا میں نے لیکپال پسپیندر جوہان سے کہا کہ ان کے رکوے تو نکال دیئے تو انہوں نے کہا کیوے کیول سیمانکن کرنی آیا ہو اب میرا موقع پر ڈیڑھ بگا کھٹ کم ہے میرے پاس سوال کوچ کا اسٹرے ہونے کے باوزود جیسی بھی چلنے والی لگی ہے اور پولس نے بھی کوئی سنوائی نہیں کیا اٹھے کوتوالین رکشک پردیپ سنگھ نے میرے پتاجی اور بھائی سے کہا کہ چلے جاؤ نہیں تو ابھی تمہیں ہی بند کر دو گا میرے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے میرے پریوار کی مہیلاو تک پولس تھانے پر کر کے لئے گئے یہ سب نتاؤ کے دباؤں میں کیا جا رہا ہے وہیں عمیش کی بھائی نے بتایا کہ جب ہم لوگوں نے جیسی بھی چلانے سے روکا تو میرے بھی کلانگ بھائی کا سرف ہوڑ دیا اور پولس نے اُلچیا ہم لوگوں کو ہی تھانے میں بیٹھا لیا وہیں جب موقع پر جا کر دیکھا تو ہرش رن پچوری ملے جن پہ جمین کب جگہنے کا روک ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے دو بگھا جمین کامتہ پرشوات کے خید سے لگی ہوئی ہے اس کا بینامہ کر آیا ہے اور لیکپال کو بلا کر کے جمین کا سیما کر دیا ہے میری زمین خود کامتہ پرشوات دبائے ہوئے ہیں اور جب میں نے نامانکر کے بعد لٹھے اور تار لگوا دیئے تو ان کے پریوار کے مہلاوے پرشو نے ایک رائے ہو کر ایک لٹھے ویٹ سب تار میرا لوٹ لیا اور پولس سے بھی عویترتہ کی اسی کارن پولس نے ان کی مہلاوے کو اور وہی پرشوات سانس پورے معاملے پر چک پیشواتے بیٹھا ہے کچھ نے لگا کیا ہوا آپ کی زمین پر ہماری زمین پر کبجہ کیا گیا ہے کن لوگوں نے کیا ہے اور کون لوگوں کبجہ کیا ہے کونے دو بگا پر جمین پر کبجہ کیا ہے پرشوات سانس پر سنوائی کچھ نہیں کر رہا ہے مجھے سوہر سات بجے سے سام چار بجے تک بند کیا گیا جانکاری بھی لی ہے کہ توارے یہاں اس چک میں آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا گیا تو کیا آپ کو پریشن کیوں کیا جا رہا ہے پریشن کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی زمین بیٹھ کے مجھے پلاتنگ کے لیے دے دو اچھا اس لئے پریشن کر رہا ہا ہے تو یہ کیا یہ پروپیٹی ڈیلر ہے کیا یہ پروپیٹی ڈیلر ہے جو ہمارے کو جبرد و ہمارے جمین پر کبجہ کر رہا ہے مجھے راہے ہیں؟ اکلیس اکلیس کن کی پتنی ہو تو؟ بیچ نہیں اچھا یہاں پر جو کبجہ کتے ہیں خورایا تو آئی جمعیل پر اور تمہیں پولیس اٹھا کے لے گئی تھی کس معاملے کو اٹھا کے لے گئی تھی؟ اسی لیے لے گئی تھی میں اپنے مطلعہ کھائی کھزانے کے لیے جے کھیٹ جھتانے کے لیے بیسی کر رہی تھی تار اٹھائے رہی تھی بڑے ماں بھی آئیں گیا؟ ماں بھی آئیں جی اچھا اور کون کون آئے ساتھ سووہ لیے گئے جی ساتھ چار وزی چھنڈی ساتھ کون کون آئے پانڈی آئے گا کیا نام ہے آپ کو؟ خمیس کمار راجپور بھی ہے کہاں گرہنے والے ہیں؟ جی مہنپوری دیاد میں مولا بارتوال پڑتا ہے بہی رہ رہے ہیں جی کیا کرتی کہاں ہو؟ سر منڈی میں کام کر رہے ہیں پلے دادی یہ آپ کی جمین کا ماملہ ہے کیا ہے وہ ماملہ اور کس بات پلے کے بیباد ہے وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی جمین کا لڑا دار کبجہ کر رہے ہیں سر ہماری پہلے سے جمین کم تھی وہاں پہ مطلب جو رکھوئے کے حساب سے پہلے سے ہی کم تھی لیکن وہاں پہ ایک ہری سر میں پچوری آئے ہوئے ہیں جو پروز آباد کے رہنے والے ہیں جی جی پروز آباد کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے قریب تین مہینے پہلے سے ڈیلی سوگے آکے باتمی جی کی آکے میڑ پہ کہ اس میں میرا خید نکل رہا ہے تو اسی دوران ایک بار اپنا بونی کے لئے خید جتبہ رہے تھے تو یہ آئے اور ٹیکٹر والے سے بولے کہ تجھے بہت مار رہیں گے تو یہاں سے ٹیکٹر لے جا تو ڈڑھ کی بجرے سے وہ وہاں سے چلا گیا اس چکر میں پھر ایسا ہوا میں کام کر رہا تھا تھا تھوڑا وہاں پہ ڈہنچا اب کھڑا گیا تھا ڈہنچا تو اسے آری سکھات کرے ٹیکٹر چل رہا تھا تو کٹ رہا تھا تو اسی کلپ کو لے جا کے انہوں نے تھانے میں ریپورٹ لکھا دی یہ ایسے سے مجھ پہ اوبائی ہے تو پھر ہمیں پلس والے اٹھا کے لے گئے تھانے تھانے لے جانے کے بعد ہاری سرانت پچوری بہاں پہنچے پہنچنے کے بعد یہ بولے ببلو پانڈے گھر چلنا ہے یہ ببلو پانڈے کون ہے ببلو پانڈے اب ہم نے تو یہ سنا ہے جائبیر بھائی صاحب منتری جی کے تھاس ہیں کچھ تو تو کوتبال صاحب سے پتا جی پہلے گئے تو وہ بولے بھائی ایف آئی آر لکھو گے بھائی لکھو جیل بیج دو لڑکے کو تو پردیف سہنگر صاحب یہ بولے ڈاریٹ کیا پچوری جیسے سہمتی پتر لکھوا کے میں اسے جیل نہیں بیجوں گا ایسی دمکا کے ببلو پانڈے گھر پہ گئے یہ وہاں پہ تیکری سات آٹھ لوگ تو وہاں ڈڑا دمکا کے سہمتی پتر لکھوایا گیا ہے اس کے بعد پسپندر چوہان لیکفال سے سیٹنگ کر کے جھونٹی مطلب گلت ناپ کر کے مطلب کیبل ہمارے ہی خیت میں فیتے پڑے ہیں ان کی کوئی نپت نہیں ہوئی یہ خیت کی اور اس کے بعد ایسا ہوا ہے ہم نے یہ کال ایک فال چوہان سے پسپندر چوہان سے کہا کہ بھائی ان کی یہ بھی تو بجا ناپ لو اور رکھ بھی نکال دو دونوں کے تو پسپندر چوہان جی بولے ہیں کہ میں رکھ بھی نکال نہیں آیا ہوں یہاں پہ سیمانکن کرنے آیا ہوں بس 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 اور اب میرے موقع پہ بھی اس ٹائم ڈیڑھ بھی کا خیت کم ہے ڈیڑھ بھی جی بیواد کیا ہوا بجے سی بھی چلنے لگی میرے پاس اسٹی آرڈر تھا تو ہم میں ڈاریکٹ آرڈر ہے سیوڈ کورٹ تو وہ ہم ڈاریکٹ لے کے بھائی کوتوالی پہنچے تو کوتوالی پہنچنے کے بعد وہاں پر بھی یہ استحتی آ گئی کہ وہاں مجھانا تم لوگوں اندر پکڑ کے بند کر دیں گے اس نے مولا کس نے مولا تھا پردیف سر ہمارے بھائیوں پتا جی گئے تھے بھائیہ ایسا ہوا برسات میں انہوں نے جو ابید کبجے میں کھم گاڑ لئے تھے تو وہ گر گئے تھے ہمارے کھیت میں جو سیس کھیت بچا ہوا اس میں پڑے ہوئے تھے تو پتا جی بولے بیٹا کھیت جو تم آئے گے تو وہ اٹھا دو تو وہ اٹھانے لگے ہم لوگ انہوں نے پولیس بولا لی اور پولیس تو شروع سے ہی ان کی بجا رہی ہے بھائیہ کیا بتانے ہماری رتی بھر نہیں سنی ہے بلکل ایک بھی بات پہ مطلب نہ تو ہماری اشٹے اڑر مانا ہے نہ کوئی بات اور جی 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 اور ہم ہمیں ایک نیتاؤں کو دباب ہے پورا پورا نیتاؤں دوارہ ہمیں سی او سے بھیجا گیا تو سی او ڈالٹ کریں تمہاری نپت ہو تو چکی ہے کیوں پریسان کر رہے ہو اسے یہ جواب ہے ان کے کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کی جمین کا ایک معاملہ ہے انہوں نے بتانے کے کچھ دبانگ لوگوں نے کبجہ بغیرہ کیا ہے اور مارپیٹ بھی آکے پریبار کی لوگوں ہمیں کاتھ کوئی لگے پولیس کی طرف سے مارپیٹ ہوئی میری بھائی گئے کا سیر پھوڑ دیا تھا اور وہاں پر جیسے بھی روکنے کے تو سیر پھوڑ دیا اس کا اور پولیس آنے گئے ریسٹے آرڈر لے گئے تو وہاں پر ہم کو بیٹھا لیا وہاں پر مت جانا اور تم کو بند کر دیں گے وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں پوری رات پوری رات ایک تاری کو پوری رات جیسے بھی چلی پانڈت لوگ ہر سڑن پچوری رمیس پانے اور بابلی پانڈے تھے اس دنوں آپ پانڈے پانڈٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے بتایا تھا کسی میتازن کے سمبند اور یہ تو میں نہیں کہہ سکتے سمبند ہے یا نہیں ہے یہ تو پولس کیوں بجا رہی ہے یہ کیا پورا پولس بھی تو اس تچپ کر رہی ہے مجھے یہ سننے میں آیا آگا ہے انہوں نے کا جی جہویر سنگھ منتری سے اٹھن بیٹھن ہے انہوں نے دھائیں ہاتھ مانے جاتے ہیں بہت قریبی ہے وہ کب جا کر رہے ہیں کتنے بھیگا جمین پر کب جا ہو رہا ہے لگ بک ڈیڑھ بھیگا پر سنگھ منتری سے جہویر سنگھ منتری سے موسیقی 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 ہے ان کے لڑکے نے دونوں لوگ ان سیمتی پر سائن کیے اور میں نے بھی کیے اس کے بعد میں سیمانکن ہوا اس کا سیمانکن ہونے کے بعد لیک پاس آپ نے چنیت کیا چنیت کرنے کے بعد ہم نے اپنا لٹھے لگا دیئے لٹھے لگا دیئے سب کچھ ٹھیک رہا لیکن کچھ آ رہا جب تتوں نے گیارہ تاریخ کو ایک تاریخ کو نپی ہے گیارہ تاریخ کو ہمارے لٹھے گرا دیئے اس کا ہم نے تحریر کوتوالی میں دی کوتوالی مردی اس کے بعد میں گیارہ سترہ تاریخ آج اٹھا رہے نا پچھوٹی جو ان کا آرو بھی ہے ان کی تو وہ پہترک جمین ہے ان کی نابی ہے لیکن آپ نے بے نامہ کر آیا ہے لیکن آپ نے اپنی جمین نہیں نببائی سیمانکن کر آیا ہے میں نے نقصے میں ہماری جمین نقصہ چھوٹا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ستتہ داری طریقے لوگ مدد کر رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے سیمانکن کے لئے ڈالی تھی اپلیکیشن آپ اپلیکیشن میں آپ کو دوں گا آپ پڑھنا اس کو میں نے سیمانکن کے لئے ڈالی تھی کہ میری سیمان نرداریت کر دی جائے میں نے دو بیگہ کام تاکہ سیما سے خریدا ہے نہ کہ ہم نے ہٹ کے خرید آیا سیما میں لیا ہے تو سیما انکن کے لئے میں نے اپلیکیشن ڈالی تو HDM صاحب نے سیما انکن کے لئے عادش کیا لیکپال صاحب نے ناپا ہماری سیما جہاں نردارت کر دی گئی بہاں سے ہم نے اپنا لٹھے لگا لیے لٹھے لگا لیے تو ایک تاریخ کو لٹھے لگائے ہم نے گیارہ تاریخ کو کچھ آرہ جد تکتوں نے ہمارے لٹھے گروا دیئے گروا دیئے اس کے بعد میں ہم نے ایک تحریر دی کوت والی میں کوت والی میں تحریر دی تو اس کے بعد اس کی جاچ ہوئی معاملہ پنجی کرت ہوا معاملہ پنجی کرت ہوا اور اس کے بعد میں ہم نے سترہ تاریخ کو صبح لگو کاریبن چار بجے کے آس پاس سے یہ پندرہ بیس عورتیں پندرہ بیس آدمی اکھٹے ہوکے آکے ایک رہا ہوکے سب پورا ہمارا تار اس لٹھے میں سے سب تار کھول لے گئے بندل بنا کے لے گئے پورا اور لٹھے ہمارے کھائی میں ڈال گئے نیچے لے جا نہیں پائے تب تک ہمارے پڑوسی جاگ گئے پڑوسی جاگ گئے تو انہوں نے ہمیں فون گیا ہم اٹھے ہم نے ترنت ایسا چکو پھون کیا پھون کرنے کے بعد ترنت سیٹی موبائل آئی تو سیٹی موبائل نے بھاگتے ہوئا بھاگ گئے وہ لوگ بھاگ گئے پوچھ مہلاں پھر مولائیں پولیس سے آبادرتہ کرنے لگیں تو مہلاں کو پولیس لے کر گئی کھوٹوالی کھوٹوالی لے کر گئی تب پھر وہاں کسمیری سنگھ ان کے نیتا جی آئے ہمیں بھی بلایا گیا ہم بھی گئے وہاں تحریت دینے کے لئے تحریت دینے کے لئے گئے تو ہم سے یہ کہا کہ آپ نے غلط ناب دی تو ہم نے کہا غلط ناب دی تو آپ کو اس طریقے سے ہمارا لوٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنی طرف سے ہی کہ ایف آیا درد ایف آیا درد میری پہلے سے ہے ایک لٹھے گرانے کی درج ہے اور لوٹ کی بھی میں تحریت دے کے آیا ہوں تو انہوں نے جے کہا کہ ایک بار سیمانکت دوبارہ ہم کرانا چاہتے غلط ہو گئی ہے ہم نہیں غلط ہو گئی ہے تو ہم نے کہا ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اگر ہمیں آپ سیمانکت ایک بار پنہ بلا لو لیک پال کو کہ ہم پنہ بلا کے ایک بار چیک کرا لیں اس کے بعد ہم پنہ آپ کی لٹھی لگوا دیں گی تو ہم نے کہا ہمیں کوئی عقیت نہیں ہے چار دن کا سمیں آپ دے دو ہمیں تو ہم نے کہا اگر میرے میں نکل لائی ہو تو مجھ پہ بھومہ پیا کی کاروائی کر رہی جائے اگر آپ کے میں ابھی بھی اگر میرا چار سو پچاس نمبر کا اگر نقصے سے نکل لائے ادھر تو آپ کی بھی کی جائے ہم نے دو بھی کا جمین کا بہنامہ کرایا ہم نے دو بھی کا جمین کا کرایا ہمیں سیمانکت نشید کر کے ہم نے سیمانکت نشید کرایا ہے نہ کہ ہم نے کسی کی جمین نبائی ہے نہ کسی کا رکبہ کم کیا ہے نرکبہ زیادہ کیا ہے کسی کا ہم نے اپنی سیمان رب بھائی ہے اور ہمیں اس سے زیادہ اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں نے دو بھی کا بہنامہ کرایا ہے سیمان پہ کرایا ہے اور سیمان سے ہمیں سٹی اس کا اپنے ناب کرا کے گٹے گاڑی ہم نے میں نہیں بنا رہا میں نہیں میرا کھیت پڑا ہوا ہے ہاں ہم نے دو بھی کا کھیت کھریدا ہے اس سے گائت کی گئے جو اس کی جمین پہ عویزو سے کبھیا کیا جا رہا ہے اس میں پتہ 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 لوگی تانے کیا ہے یہ مہین دوڑی دیہات میں ایک بیواد ہے بھونکلو پہ جس میں ہریشڑ پچوری ہیں ایک بکش اور ایک بسرے پچ کامتر پساتھ ہیں لگ بکش دو ماہ پالے ان میں آپس میں بیواد ہوا اس کا پرپرٹی کو لگ کر کے دونوں پچھوں کی سہمتی سے پیمائیس ہوئی پیمائیس کے بعد وہاں پہ لیکپال نے میڑبندی کی میڑبندی کے بعد جو کامتر پساتھ تھے ان کو لگا کہ یہ ہمارا جگہ کم ہے تو اس سنبند میں پونہ کوٹوالی آئے کہ ہمارا جگہ کم ہے اور یہ جو میڑبندی ہو رہی گلت ہو رہی ہے اس کے بعد پونہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ پونہ پیمائیس کرا لیجیے پونہ پیمائیس نہ ابھی تک ابھی ہو نہیں پائی ہے لیکن اس بیج میں دونوں کا بیواز ہو گیا دونوں تو اس سے انسیار برج کر دی گئی ہے بتا رہے کہ میں سکھائیت کرنے جب گیا تو ہماری پچھ کی میلاؤں کو پلیس نے بیٹھا لیا درائے دمکائے گیا اور جس سہمتی پتری بات ہو رہی ہے تو بتا رہے کہ منتری کوئی قریبی ہے بغلو پونڈے جی ان کے آواد ایسا ابھی تک پلیس کوئی سنگیان نہیں آیا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو دیکھا جائے گا لیکن یہ ہے کہ سہمتی پتر بنا کے اپنے خود لیاتے ہیں دونوں پچھ لیتے ہیں دونوں پچھے سہمتی پتر اپنے بنا کے خوتوائی لائے تھے اب کہاں سے لائے تھے کہاں لکھے تھے یہ ہم کو نہیں ملو